پیپرز میں اس کا نام ہے جنگیر ترین عمران خان اور تحریک انصاف کے کسی رہنما کی کوئی کمپنی پینامہ پیپرز میں اس کا نام نہیں آیا لہذا جب آپ پریس کانفرنسز میں ادھر ادھر تو چلیں جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے سامنے جھوٹ بولنا ایک جرم ہے اور اس کا آج نوٹس بھی لیا گیا ہے اور ہم اپنے جو دلائل آئیں گے اس کے بعد اس میں بھی تفصیل سے ذکر کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ جھوٹ جو ہے وہ بولا گیا اس کے ساتھ پہلے تو ہنیم عباسی نے جھوٹ بولا ہے غلط ایفیڈیوٹ لگایا ہے سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ دائر کرتے ہوئے نمبر ایک نمبر دو یہ ایس سی سی پی کے کاغذات ہیں جن کے اوپر واضح طور پر لکھا ہوا ہے پرائیویٹ اینڈ کانفیڈنشل تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکیریٹیز اور ایکسچینج کمیشن اور پاکستان کے کاغذات جو پرائیویٹ ہیں جو کانفیڈنشل ہیں وہ ہنیم عباسی کے ہاتھ کیسے لگے اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایس سی سی پی میں ہنیم عباسی نے چوری کروائی اور پیپرز حاصل کیے جن کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ ان کو ان کاغذات کو استعمال کر سکے طریقہ انصاف کی قیادت کے خلاف لہٰذا یہ جو کاغذات ہیں چوری کے کاغذات لگانے کے اوپر ہنیم عباسی کے اوپر دوسرا مقدمہ بنتا ہے ایک میں سات سال قید ہے دوسرے میں پانچ سال قید ہے اور دونوں ناقابل زمانت ہیں تو انشاءاللہ اس کیس کا کانکلوین جو ہوگا وہ آپ دیکھیں گے ہنیم عباسی کی قید کی صورت میں ہوگا اب آئیے مقدمے کی طرف جو مقدمہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وکیل صاحب کی تیاری کا یہ حال ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ دسمبر دو ہزار سات میں جانگیر ترین ایک عام شہری تھے وزیر نہیں تھے انہوں نے عدالت کے سامنے کہا کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ اس وقت کا ہے جب وہ وزیر تھے اور دوسری طرف ہنیم عباسی کے وکیل کو یہ بھی نہیں پتا کہ جانگیر ترین کبھی بھی وزیر نہیں تھے اس ٹینئور میں جس سے متعلق مقدمے کی بات کی گئی کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک یونائٹڈ شوگر ملز ہے یونائٹڈ شوگر ملز کے شیرز خریدے جانگیر ترین صاحب نے اور جانگیر ترین صاحب نے ایک سال کے بعد جے ڈی ڈی ڈبلیو نے اس مل کو خرید لیا جس کے نتیجے میں شیرز کی قیمت بڑھ گئی پہلی تو یہی بات آپ دیکھیں کہ جانگیر ترین کے اوپر کوئی سرکاری خزانے کا میس یوز کا یا اس کا کوئی الزام نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ایک مل کے انہوں نے شیر خریدے سال کے بعد انہوں نے جب وہ مل خریدی تو اس سے شیر بڑھ گئے تو یہ تو پھر ان کی کریڈیبلیٹی ہے کہ اگر وہ کوئی بزنس خریدتے ہیں اور اس کے شیر بڑھتے ہیں تو یہ ان کی کریڈیبلیٹی ہے لیکن ہوا یہ کہ سیکیورٹیز اور ایکسچینج کمیشن نے جب خط لکھا جانگی ترین کو کہ آپ نے ایک سال کے عرصے میں شیر خریدے تھے اس سے آپ کو یہ گین ہوا جانگی ترین نے یہ شیر اس وقت خریدے تھے جب پتا نہیں تھا کہ یہ شوگر مل جو ہے وہ بک جائے گی اور جی ڈی ڈی ڈبلیو اس کو لے لے گی لیکن انہوں نے اپنی فیرنیس کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ وہ فیر تھے انہوں نے وہ پیسے ایس سی سی پی کو واپس کر دی اور کہا کہ یہ گین میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا یہ شوگر مل آدمی کی کریڈیبلیٹی کو آدمی کے صادق اور امین ہونے کو اور یہی بات آج چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنے ریمارکس میں یہ بات کی تو یہ انہوں نے پوچھا یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ یہ جرم کیا بنتا ہے ابھی تاکہ ان کے وکیل کو نہیں پتا کہ یہ جرم کیا بنتا ہے دوسرا جو جانگی ترین کے اوپر الزام لگایا گیا وہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پیسے دیے جنہوں نے باہر کمپنی بنائی تو باہر کمپنی بنانا جرم ہے نہ بچوں کو پیسے دینا جرم ہے حرام کے پیسے دینا بچوں کو جرم ہے اگر آپ اپنی محنت سے پیسے کماتے ہیں تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ جس کو مرضی وہ پیسے دے سکیں جانگی ترین نے پیسے بنائے حق اور حلال کی کمائی سے بنائے ہر جگہ وہ پیسے ڈکلیئڈ ہیں وہ پیسے ڈکلیئڈ کیے گئے اور وہ پیسے انہوں نے اپنے بچوں کو دیے تین بیٹیاں ایک بیٹا انہوں نے اپنے بچوں کو وہ پیسے دیے یہ بھی کوئی جرم نہیں ہے جس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں تو جانگی ترین کے کیس میں انشاءاللہ خنیف عواصی سپریم کورٹ سے سیدھے جیل جائیں گے اب ذرا دوسرے معاملات کی طرف بڑھیں اس کبینہ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ کبینہ کوئی اورنگزہ مالمگیر کی کبینہ ہے کہ ہر وزیری چھوٹی موٹی نوکریاں کر رہا ہے وزیراعظم پاکستان میں وزیراعظم ہے دبائی میں اقامے کے اوپر مارکٹنگ مینجر ہے وزیر دفاع خواجہ عاصف پاکستان میں پاکستان کی افواج کے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے سربراہ ہے یو اے ای میں وہ ایک فرم کے منشی ہیں احسن اقبال پاکستان میں سی پیک چلا رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ وزیر پلاننگ ہے اور مدینہ منورہ میں جا کے وہ کسی کمپنی کے گارڈ ہیں تو یہ حجیب و غریب ایک کابینہ ہے کہ کسی جگہ کے اوپر یہ جو ساری کابینہ ہے ہمیں تو لگا ان کے اقامے پڑھ کے کہ یہ سارے ٹوپیاں بیچ کے گزارہ کرنے والے لوگ ہیں یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے وزیراعظم پاکستان کے وزیر دفاع پاکستان کے منسٹر پلاننگ سارے کے سارے عربوں کے ہاں کوئی پانچ ہزار جرم کی نوکری کر رہا ہے کوئی سات ہزار ریال کی نوکری کر رہا ہے ہر آدمی جو ہے وہ پانچ پانچ سات ہزار کی نوکری کر رہا ہے اور وہ ڈکلیئر بھی نہیں کر رہا یہاں پر ایک بدترین قسم کا کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے جو اس کابینہ میں ابھی سامنے آیا ہے اور یہ تو پینامہ پیپرز کی وجہ سے یہ ساری چیزیں سامنے نکل کے آئی ہیں اور اس مقدمے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں نکل کے آئی ہیں ابھی تو ہمیں ان کی پروپٹیز کا جائزہ لینا پڑے گا پاکستان کی لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ جو اتنے بڑے جھوٹے ہیں یعنی مسلم لیگ نون میں آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے سینئر ترین مزراء اس قدر جھوٹے اور مکار ہیں تو ان کے یہ جو باقی یہاں پہ چمچے کرچے آتے ہیں تلال ہو گیا دانیال ہے یہ جو لوگ آتے ہیں ان کا کیا لیول ہوگا جھوٹ کا اور مکاری کا اگر ان کے سینئر ترین وزیر اتنے بڑے جھوٹے ہیں کہ عربوں کی نوکنیاں کر رہے ہیں اور یہاں پہ ڈیکلیئر نہیں کر رہے ہیں تو ان کا باقی ہوگا یہاں پہ کیا حال ہوگا پوری قوم سپریم کورٹ کو دیکھ رہی ہے پوری قوم سمجھتی ہے کہ پینامہ کا فیصلہ اڈاؤنس ہونا چاہیے اور جلدی آنا چاہیے تاکہ ہم اعتصاب کی عمل کو آگے لے جا سکیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو وزیر ان کا وزیراعظم کے لیے جس کا نام آیا ہے ماشاءاللہ پتا چلا ہے کہ وہ سارے ہی ایسے ہیں پھر مسلم لیگ نو ان کی پالیسی ریکی کوئی سمجھ نہیں ہے نہ ان کی کوئی لیگل سٹریٹیجی ہے نہ ان کی کوئی پلٹیکل سٹریٹیجی ہے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کرنا کیا چاہتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمران خان پہ بھی کیس کر دو جانگیر ترین پہ بھی کیس کر دو فلاں پہ بھی کر دو فلاں پہ بھی کر دو اے انہ انہی نو مار رہے ہیں اور تسی اپنی فکر کرو جو آپ لوگوں کے حالات ہیں اپنی چوری کی فکر کرے اندوں کی طرح سٹریٹیجی نہ بنائے آپ جو یہ کیسز کر رہے ہیں یہ آپ تھمی کو مکہ مار رہے ہیں آپ کا اپنا آت سخمی ہوگا ایسے جالی کیسز کرنے کی سزا ہمیں امید ہے سپریم کورٹ آسانی سے ان کو نہیں چھوڑے گی صرف کیس ڈسمس نہیں کرے گی جرمانہ بھی کرے گی اور سزا بھی کرے گی انشاءاللہ بہت چکے ہیں پی ٹی آئی کے راہنما فواد چودری میڈیا سے گفتگو کرے تھے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے سامنے جھوٹ بولنا ایک انتہائی سنگین جرم ہے ہنیف عباسی